وزیراعظم عمران خان کا ایک روزہ دورہ لاہور وزیراعلا پنجاب اسمان مزدار کی وزیراعظم سے ون آن ون ملاقات تین سالہ کارکردگی ریپورٹ پیش امن و امان اور سیاسی صورتحال پر مشاورت گوینہ پنجاب چودری سرور بھی وزیراعظم سے ملیں گے وزیراعظم عمران خان اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر کی تیناتی کے خلاف درخواست خارج چیف الیکشن کمیشنر کی تیناتی کے خلاف ٹھوس گراؤنڈ نہیں الیکشن کمیشن میں اس وقت کوئی حاضر سرویس جج نہیں چیف الیکشن کمیشنر چیئرمن نیف جڈیشل افسران نہیں ہوتے آئین کے مطابق کسی آئینی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس بیانات کی بنیاد پر یہ مستقل جمہوریت کے ساتھ واضح تصادم میں ہیں اس طرح کی جو بلڈوزنگ ہو رہی ہے اداروں کی جمہوریت کی پولیٹیکل پارٹیز کی اور قوانین کی ہم اس کو بھتپور طریقے سے اپوزیشن مسترد کرتی ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کی طرف سے یہ واضح ہم نے کنوے کر دیا ہے حکومت جمہوری اداروں کے ساتھ تصادم کر رہی ہے الیکشن کمیشن کو ہر فارم پر سپورٹ کریں گے پیپلز پارٹی کی سینٹر شہری نحمان کی میڈیا سے گفتگو سینٹر نیر بخاری بولے کہ حکومت کا انتخابی اصلاحاتی بل آئین سے متصادم ہے حکومت چیف الیکشن کمیشن کے خلاف توہین آمیز گفتگو نہ کرے پیپلز پارٹی اور اے این پی کے وفت کی چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات عام انتخابات الیکٹرونک مشینوں کے ذریعے کرانے کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ زمہوریت ملکی سلامتی اور ترقی کی زمانت سیلیکٹڈ حکومت کا مخالفین کی آواز کو دبانے کا مقصد زمہوریت کو کمزور کرنا ہے پیپلز پارٹی ناکام حکومت کو عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی یوم زمہوریت پر بلاول ہٹو زرداری کا پیغام قومی سملی کی زیلی کمیٹی اطلاعات اور اشریعات کا اجلاس پاکستان میں فیک نیوز کی روایت پڑ گئی میڈیا کارکن ترفاہوں کی بروقت ادائیگی چاہتے ہیں وزیر مملکت فرخ حبیب کی میڈیا اتھارٹی بل پر بریفنگ میمبر سی پی این ای شکیل مسود نے کہا کہ لگتا ہے حکومت بل پر کنفیوز ہے ہم میڈیا اتھارٹی بل کو قبول نہیں کریں گے میمبر اے پی این ایس قاظم خان بولے کوئی بھی صافتی تنظیم صحافیوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہے کراچی میں شدید گرمی سمندری ہمائے بند حبس بڑھ گیا لوگوں کا پورا حال متوقع ہیٹ ویف کے خدشے پر محکمہ سہت کا لوگوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کا مشورہ محکمہ موسمیات کی کل سے سمندری ہمائے بحال ہونے کی پیش گئی سمندر کل سے رات دس پہ تک کاروباری مراکس کھولنے کی اجازت کراچی میں اتوار اور باقی شہروں میں جمعے کو سیف ٹے ہوگا رات بارہ وجہ تک انڈور ڈائننگ ہوگی تفریحی پارک سویمنگ پول پچاس فیصد گنجائش کے ساتھ کھلیں گے انڈور شادی تقریبات کی اجازت سرکاری ملازمین کے لیے گھروں میں کام کرنے کی سہولت ختم حکومتی فیصلے پر تاجروں کا اظہار تشک ویکسینیشن کراؤ ٹکٹ پاؤ ورنہ گھر جاؤ ویکسین نہ لگوانے والوں کو کل سے ٹرینوں کا ٹکٹ نہیں ملے گا پاکستان میں کرونا کے مضبط کیسز کی شہرہ پانچ فیصد سے کم ہو گئی ایک دن میں تہتر اموات دو ہزار سات سو چودہ نئے کیسز ایک ڈالر ایک سو انکتر روپے پچپن پیسے کا امریکی کرنسی تاریخ کی بلندیوں پر انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک سٹھ پیسے مہنگا چار ماہ میں سترہ روپے سے زیادہ مہنگا ہوا پاکستان کے بیرونی کرزوں پر ساڑھے انیس سو پچاس ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت پیٹرول بم بھی گرانے کو تیار اگرا کی ہائی سپیڈ ڈیزل ساڑھے دس روپے لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل ساڑھے پانچ روپے اور پیٹرول ایک روپے فیلیٹر بڑھانے کی تجویز وزارت خزانہ آج وزیراعظم کی منظوری کے بعد نئے قیمتوں کا اعلان کرے گی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دفاع ایرا سیویل اوییشن کے لیے تقنیقی کرانٹ کی منظوری دے دی شمال اور جنوب میں خصوصی سیکیورٹی زون قائم کرنے کے لیے بھی رقم کی منظوری آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو گندم فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئے خاتون اول بشرا بی بی کھا لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیلتھ کا دورہ مریضوں کی دیکھوال اور انتظامات کا جائزہ لی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو امرات کے ہم منصف کا ٹیلی فون افغانستان کی صورتحال پر رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کل تاجکستان جائیں گے دشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت عالمی رہنماؤں سے ملیں گے افغان ائر لائنز نے پاکستان کے لیے پروازوں کی اجازت مانگ لی افغانستان کی وزارت شہری ہوابازی کا پاکستانی سیویل ایویشن اتھارٹی کو خط ایڈن ہاؤسنگ سکیم کے متاثرین کے لیے ریکاوری کا دروازہ کھل گیا نیب لاہور نے ایڈن انتظامیہ سے ایک عرب روپے کی پہلی ریکاوری کر لی رقم متاثرین میں تقسیم کی جائے گی سوسائٹی انتظامیہ کی طرف سے پندرہ عرب کی پلی باغین کی درخواست مسترد نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات لاہور اور راولپنڈی میں فوج اور رینجرز کے ہلگار سیکیورٹی پر تائنات ہوں گے پنجاب کابینہ نے منظوری دیتی